امریکی صدارت انتخابات پانچ ریاستوں کے نتائجانہ باقی جو بائیڈن کو دو سو چونسو الیکٹورل ووٹ سے برطری حاصل صرف چھے ووٹ درکار ڈونلڈ ٹرم کو پنسلوینیا، نورت کارولانا، جارجیا اور الاسکا میں برطری جہاں الیکٹورل ووٹوں کی تعداد چومن ہے چاروں ریاستوں میں جیتنے پر بھی ڈونلڈ ٹرم کے الیکٹورل ووٹ دو سو اٹھ سٹھ ہوں گے پاکستان میں کرونا سے مزید 26 مریضوں کا انتقال امباد 6,893 ہو گئیں مزید 1,302 افراد میں وائرس کی تشخیص 3,38,875 مریض 3,16,665 مریض سے ہتیاب 13,965 زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے 12,30,000 ہلاکتیں 4,84,000 مریض امریکہ میں 2,49,000 برازیل میں 1,61,170 بھارت میں 1,24,000 میکسیکو میں 93,228 روس میں 29,000 اور سعودی عرب میں 5,471 امباد بین اس طبائی وزراء تعلیم کانفرنس آج ہوگی جس آقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کرونا وبا کے دوران صحت کے حساب سے جب تک ممکن ہوگا تعلیمی ادارے چلتے رہیں گے وزارت صحت کی جانب سے ہدایات پر عمل کرنا شاہیے جس میں کرونا کے صورتحال کا باغور جائزہ لیا جائے گا سپا سالار پاک فورچ کا راول پنڈی کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو فارم نیشنز کی تیاریوں اور ایل او سی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی پاک فورچ کے جمعانوں کی تیاریوں پر اظہار اتمنان کہتے ہیں ایل او سی پر شہریوں کو حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بیلاول بھٹو وفاقی حکومت پر تنقیدی باؤنسر پی ٹی آئی نے جمہوری احتجاز کا ہر راستہ بند کر دیا پیپلز پارٹی عوام کی جماعت بیلاول بھٹو کا گلگت میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں گلگت بلدیستان کو حقوق ملے حکومت نے عوام سے سبسڑی چینلی پیپلز پارٹی عوام کو سبسڑی دے گی گلگت بلدیستان میں پور عام سیاسی محول دھاندلی کا شور مچانے والے بتائیں کہاں ہو رہی ہے دھاندلی چیف الیکشن کمیشنر کا آدھ دھاندلی کے انظامات لگانے والوں کو چیلنج کہتے ہیں گلگت بلدیستان میں انتخابات کی شفافیت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے اور میرے آنے سے اپوزیشن پر زلزلہ تاری اپوزیشن کے زخموں پر نمک شرکنیں نہیں مرہم رکھنے آئی ہوں مومن خصوصی اطلاعات پنجاب پردوس آشک آوان کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں جاتی عمرہ کا بیانیہ ریاستی اداروں کے خلاف قومی اداروں کا تحفظ حکمت ہر صورت یقینی بنائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اسد سبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے